اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستائی انہو خیر و ناصر و موین و السلام و علی رسول کریم و اہل بیت تیبین و طائرین و معصومین و لعنت الدائمت و علی آدائهم من یوم لدعوت الہ یوم الدین اما بعد فقد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وآلہ من الحسین پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اسکر جیزدانی آپ کی خدمت علیہ میں حاضر ہے اور آج کا پروگرام سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسحادت اور سرکار حضرت اباس علمدار کی ولادت باسحادت کے عنوان سے آپ کی خدمت علیہ میں پیش کیا جا رہا ہے جہاں تک تعلق سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اینما یرید اللہ لیضہبانکم الرجزہ آل البیتے ویتاہرکم تطہیرہ کے مصداق ہیں سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی کیا عظمت ہے پوری دنیا میں ملت اسلامیہ کا کوئی فرد ہی شاید ایسا بدبخت ہو کہ جو سید الشہدہ کی عظمت کا قائل نہ ہو اللہ رب العزت نے صادقین میں ان کو شمار کیا آیت مباحلہ میں اور انما یرید اللہ والی آیت کے مصداق بھی قرار پائے سید الشہدہ پانچتان پاک کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں پہ ایک کامل و اقمل فرد نظر آتے آپ کی عظمت بہت جگہ پہ بہت آحادیث پیمبر میں بھی بیان ہوئیں ایک راوی جو ملت اسلامیہ کے ہاں بہت موتبر راوی ہے جن سے بہت بڑا دین لیا گیا بنی امیہ کی وقالت کرتے ہوئے روایات انہوں نے نقل کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر گرامی اپنے کندوں پہ حسن حسین کو اٹھا کے لے کے آ رہے تھے کہ ہماری نظر پڑی اور پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ میں انہیں دوست رکھتا ہوں کہ جو ان کو دوست رکھے یعنی حسن حسین کو اور جو ان کو دوست نہیں رکھتا گویا میرا میں انہیں دوست نہیں رکھتا جن کی محبت رسول کی محبت قرار پاتی ہے انہیں حسنین کہا جاتا ہے اور سید شہدہ یقیناً اس عظمت کے مالک ہے سید شہدہ چونکہ معصوم ہیں امامت کے درجے پہ فائز ہیں آپ کی عظمت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے تسلیم کی جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کے ساتھ وفا کرنے والی ایک شخصیت جسے حضرت عباس علمدار کہا جاتا ہے حضرت عباس علمدار کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے مختصر سی ایک بات آپ کی خدمت علیہ میں عرض کروں کے توارض سے صفات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سماجیات میں اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے اثرات جو ہیں وہ اولاد میں منتقل ہوتے ہیں الولدو سرون لہابی بیٹا اپنے باپ کے رازوں کا امین ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سید الشہادہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم ساتھی اور آپ کی فوج کے پرچمدار علمدار جنہیں باب الحوائج کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ حضرت علی علیہ السلام کی اس خواہش کا نتیجہ ہے اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک دن اپنے بھائی عقیل کو کہا کہ تُو نصابِ عرب ہے جاؤ عرب خاندان میں سے کسی بہادر خاندان سے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونکے لاؤ تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے کہ جو فرزند میری شجاعت کا وارش ہو حضرت عقیل کہ جو نصابِ عرب تھے انہوں نے جو رشتہ ڈھونڈا اس میں سے سرکارِ حضرتِ عباس علمدار کی ولادت ہوئی جو یقیناً اپنے باپ یعنی مولاِ کائنات حضرتِ علی علیہ السلام کی شجاعت کے وارش ہے حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کی اسمت پہ تو قرآن گواہ اور شاہد ہے لیکن حضرتِ عباس وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں سرکارِ حضرتِ امامِ جعفر و صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ کانا امونالعباس ہمارے چچا عباس یقینی طور پہ نافذ البصیرہ تھے یعنی بہت عظیم بابصیرت انسان تھے اور وہ ایسی شخصیت تھے کہ جن کا ایمان بہت مستحقم تھا اور کربلا میں انہوں نے اپنے بھائی یعنی حضرتِ سید الشہداء کی مدد کی اور جہاد کیا اور ایسا امتحان دیا کہ جس امتحان میں آپ کامیاب و کامران رہے حضرتِ عباس شجاعتِ علی کے وارش کیسے تبار سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرتِ علی علیہ السلام کی شجاعت کو بیان کیا جاتا ہے خیبر خندق احد بدر ساری جنگوں میں حضرتِ علی علیہ السلام کی شجاعت کو بیان کیا جاتا ہے لیکن میرے خیال میں جو میرا خیال ناقص ہے اس میں یہ یقینا شجاعت و بہادری حضرتِ علی کی ہر مقام پہ موجود رہی لیکن جو سب سے بڑی بہادری حضرتِ علی کی کہی جا سکتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرتِ علی کے پاس طاقت و قوت وہی خیبر وہی خندق وہی احدی وہی بدر والی موجود ہو اور آپ کے سامنے جنابِ سیدہ کا حق غصب ہو جائے اپنا حق غصب ہو جائے اور آپ ملت کی بقا کے لیے وحدت کے لیے اتحاد کے لیے دین کے تحفظ کے لیے اور پیغمبرِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت پہ عمل کرتے ہوئے خاموش رہنا یعنی اپنی قوت و طاقت پہ اختیار رکھتے ہوئے اپنی قوت و طاقت کے ہوتے ہوئے حضرتِ علی علیہ السلام کا ایک عمومی اور وسیعتر مفاد کی خاطر خاموش رہنا یہ علی علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت ہے یا یوں کہا جائے کہ طاقت و قوت تو وہی رہے لیکن حضرتِ پیغمبرِ گرامی کے فرمان پہ عمل کرنا اور ان کے فرمان کے پیش نظر کوئی ایسا اقدام نہ کرنا کہ جو وسیعتِ رسول اللہ کے خلاف ہو یہ علیہ السلام کی بہت بڑی بہادری ہے اور اسی بہادری کے جوہر دکھائے حضرتِ عباس علمدار نے واقعہ کربلا میں یعنی اپنے امام کے حکم سے سرِ مو بھی جسے جو انحراف کا تصور نہ کر سکے اسے حضرتِ عباس علمدار کہا جاتا ہے قوت و طاقت موجود ہو اور پھر ہر مشکل وقت میں اپنے امام کے حکم کا پاس رکھا جائے اور کبھی بھی حکم سے سرِ مو انحراف کا سوچا نہ جائے اس کو حضرتِ عباس کہتے ہیں حضرتِ عباس کی عظمت سید شہدہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جنابِ اللہ مافیدہ بخاری صاحب کبلہ آپ کی بڑی مہربانی آپ پروگرام میں شامل ہوئے تمہید میں چند جملے سید شہدہ کی عظمت کے حوالے سے اور حضرتِ عباس کی عظمت کے حوالے سے لیکن میں مناسب سمجھوں گا کہ سب سے پہلے آپ سرکارِ حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کی بلادتِ باس سعادت کے عنوان سے مختصر سکھتے ہیں بہت شکریہ جنابِ اللہ مافیدہ صاحب عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولِ کریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ہم آباد مخترم ناظرین و سامنین آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آج کے دن کی مناسبت سے حدیعہِ تبریق عرض کرتا ہوں آج تین شعبان ہے حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کی بلادتِ باس سعادت کا مبارک دن ہے آج خوشی کا دن ہے آج جشن کا دن ہے آج جشن ہے امامت کا خلافت کا طہارت کا سخاوت کا شجاعت کا صبر و استقامت کا عظم و ہنسلے کا جود و کرم کا اور رفت و عظمت کا آج جشن ہے علم و حیلم کا محراب و منبر کا عظم و ارادے کا تقوى و اسمت کا عدل و عدالت کا حریت و آزادی کا عبادت و بندگی کا حق و حقیقت کا عقیدہ و جہاد کا آج جشن ہے رسول کے لخت جگر کا علی کے نور نظر کا آج جشن ہے زہرہ کے چین کا آج جشن ہے امام حسن کے برادر حسین علیہ السلام کا سبحانہ تو اس موقع پر میں امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ و فرجہ الشریف کے حضور اقدس اور اسی طرح مراجع کرام علماء عظام اور اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں حدیعہ تبریق عرض کرتا ہوں اور جشن ہے اس حادیعہ برحق کا کہ جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام سنایا ہے آج جشن ہے اس کاریعہ قرآن کا کہ جس نے نوک نیزہ پر بھی تلاوت قرآن کی ہے آج جشن ہے اس محافظ حرم کا کہ جس نے حرمت کعبہ کے لیے حج کو عمرے سے بدل دیا آج جشن ہے اس پاسبان شریعت کا کہ جس نے عمر بالمعروف اور نہیعن المنکر کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا آج جشن ہے اس مجاہد فی سبیل اللہ کا کہ جس نے تین دن تک بھوکو پیاس میں جہاد کیا آج جشن ہے اس عبادت شعار کا کہ جس نے برستے ہوئے تیروں میں نماز ادا کی آج جشن ہے اس ساجد کا کہ جس نے زیر خنجر سجدہ ادا کیا آج جشن ہے مساوات کے اس علمبردار کا کہ جس نے جون کا سر اپنے زانو پہ رکھا آج جشن ہے راقب دوش رسول کا کہ جس کی خاطر مرسل عظم ناکہ بنے آج جشن ہے اس محافظ فروع اصول کا کہ جس کی خاطر خاتم نبیین نے اپنے سجدے کو طول دے دیا آج جشن ہے اس وارث خلق عظیم کا جس نے بیغانوں کو بھی سہراب کر دیا آج جشن ہے اس مولا رحیم و کریم کا جس نے ہر کی خطا کو ماف کر کے اسے حقیقی اور بنا دیا تین شابان چار ہجری بروز جمرات مدینہ منورہ مولا کائنات علی علیہ 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 فاطمہ زہرہ کی آغوش جس میں یہ امام حسین علیہ 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 رسول کریم نے نام رکھا حسین اور ساتھوے دن عقیقہ کیا گیا پاک پیمبر صلی اللہ علیہ 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 دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں حکامت کہی جس طرح سے قبلہ محترم نے اشارہ فرمایا تھا کہ جو صفات ہوتی ہیں وہ موروسی طور پر منتقل ہوتی ہیں ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کے بننے میں ان کے ذاتی کمالات و اوصاف کے ساتھ ساتھ موروسی صفات ماحول اور تربیت کا اثر نہائیت ہی گہرا ہوتا ہے امام علی مقام امام حسین علیہ سلام کو بھی اس قائدے سے اور اس کلیے سے مستثنہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ امام تو اس کے بارزترین مصداق ہیں وہ ایسی عظیم شخصیت کے مالک ہیں جو ہم آج حسین کامل ہی کامل ہے آپ کے نانا جان محمد مصطفی سید البشر احمد مجتبا امام الانبیاء خاتم الرسول مولا کل ہیں جن کے مطلق حدیث قدسی ہے لولا کا لما خلقت الافلا اگر آپ نہ ہوتے تو اے میرے حبیب ہم کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے تو مقصود کائنات آپ کے نانا جان ہیں اور آپ کے والد گرامی مولا کائنات ہیں شیر خدا ہیں علی مرتضی ہیں مشکل کشا ہیں اور اسی حقیقت محمدیہ نور محمدیہ کا نصف ہیں جو سب سے پہلے خلق ہوا اور والد گرامی وہ سیدہ کونین ہیں جو کہ تمام عورتوں کی سردار ہیں کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی خاتون نہیں ہے اور بھائی ایسا کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے تو جب ایسی ہستیاں جو کہ اپنے وجود میں تمام صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسے انجمن میں کہ جہاں ہر کوئی سید و سردار ہے کائنات میں عظیم ترین ہستی ہے تو ایسے ماحول میں امام حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے وہ کام کیا اور وہ اطاعت و بندگی کے جوہر دکھائے کہ رسول پاک نے فرمایا حسین و منی و انا من حسین حسین مجھ سے اور میں حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرکار سید شہدہ کی عظمت میں سے چند بڑے مقفع مرسع بہترین انداز میں آپ نے آپ کی عظمت پہ یان فرمایی میں چاہتا ہوں کہ بائیوگرافی کے اعتبار سے سرکار حضرت اباس علمدار کا بھی تھوڑا سا ذکر اگر ہو جائے تو اس کے بعد پھر باقی سوالات جو ہیں ان کی طرف ہم آگے پڑتے ہیں حضرت اباس علمدار ان کا نام مبارک اباس ہے اور ان کے القابات میں سکہ کربلا علمدار باب الحوائج باب المراد افضل الشہداء اور آپ کی کنیت ہے اب الفضل اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مولا کائنات علی علی اسلام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری شجاعت کا وارث پیدا ہو اور میں چاہتا ہوں ایسے خاندان میں شادی کی جائے کہ جس خاندان کے افراد بڑے بہادر شجا اور حمد والے ہوتے ہیں تو اس طرح سے حضرت عقیل جو آپ کے بھائی ہیں بڑے بھائی انہیں کے کہنے سے آپ کی شادی ہوئی ہے تو کہا گیا ہے امدت الطالب کی کتاب ہے تو آپ کی ولادت جو ہے چار شابان چھبیس ہجری کو مدینہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور آپ کی شہادت دس محرم کرولہ میں اکسٹھ ہجری میں اور آپ کی عمر مبارک بنتی ہے چوتیس برس اور آپ کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس ہیں اور آپ کی اولاد میں بعض نے تین بیٹے لکھے ہیں بعض نے پانچ بیٹے بھی لکھے ہیں فضل قاسم عبید اللہ حسین اور قاسم اور دو بیٹیاں بھی کہا جاتے ہیں تو آپ کی یہ جو چوتی سالہ پر برکت مبارک زندگی ہے اور یہ ایسی زندگی ہے کہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح رسل کریم کے لیے مولا قائنات تھے اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت عباس علم دار تھے ماشاء حضرت عباس کا مختصر تعرف اور سید شہدہ کا مختصر تعرف اب پلٹتے ہیں پھر سید شہدہ کی عظمت کے حوالے سے تو سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام ان پانچ تن پاک میں شامل ہیں جو کہ آیت تطہیر میں شامل ہیں مباحلے میں شامل ہیں اور پھر سید شہدہ حضرت امام حسن کے ساتھ جہاں دونوں بھائی ان کو اکٹھا وہ فضائل کے جن میں آپ کی عظمت جو ہے وہ جدہ گانا ہے یعنی سید شہدہ علیہ السلام ہی کی عظمت اس میں بیان کی جاتی ہے ان میں سے کوئی ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو فضائل جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ رسول پاک جو حدیثیں جو بیشتر وہ امام حسن اور امام حسین دونوں کے لئے مشترکی ہوتی ہیں اچھا بعض چیزیں جو ہیں وہ امام حسین کے مقصوص ہیں اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جیسے خصائص حسین کے نام پر اور بہت سارے اس میں چیزیں ہیں جو صرف امام حسین کے مقصوص ہیں جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ آخری آیام میں جب رسول پاک کی رہلت کے آیام تھے تو اس وقت آپ تشریف لے گئی ہیں اور فرمایا کہ بابا جان یہ آپ کے دو بیٹے ہیں ان کو وراست میں عطا کیجئے تو رسول پاک دی حسن بیٹے کو میں نے اپنی سرداری اور روب عطا فرمایا اور اپنے حسین بیٹے کو میں نے اپنی شجاعت اور جود و کرم عطا فرمایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام میں شجاعت اور جود و کرم کا جو خاص ایک وصف ہے جو رسول پاک نے سخاوت پائی جود و کرم پایا مہمان نوازی پائی غرض کے ہر کمال میں جو کہ امام کے بزرگوں میں پایا جاتا تھا وہ سارا آپ میں موجود تھا تو ان صفات کو آپ نے کمال تک مہنچایا اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ وارث انبیاء ہیں اور زیارت وارثہ جو پڑھی جاتی اس میں ہے السلام علیک وارثہ آدم صفات اللہ السلام علیک وارثہ نوح نبی اللہ السلام علیک وارثہ ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک وارثہ محمد مصطفی السلام علیک وارثہ امیر المومنین تو سارے انبیاء جو ہیں ان کی صفات کا مظہر ہیں جناب امام حسین اور انبیاء کے وارث ہیں ایک تو وہ صفات اور نیکیاں اور حسن اور خوبیاں وہ ہیں دوسری جو بات یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کی محنتوں کو بچانے والے ہیں چونکہ جب رسول پاک کا لائی ہوا دین اور وہی دین تو ایک ہی ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا رسول پاک پر تکمیل کو مٹانے کی کوشش کی تو امام حسین نے آگے بڑھ کر اسلام کو بچایا ہے تو آپ نے گویا پوری انبیاء کی محنتوں کو بچا لی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول پاک شریعت اسلامی کے بانی ہیں تو اس کے بقا کے زامن امام حسین اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام نئے زاویے میں ہر سال محرم جب محرم آتا ہے تو امام حسین اسلام کی عزداری کی وجہ سے وہ توحید پر بھی بیعث ہوتی ہے اور عصالت پر بھی گفتگو ہوتی ہے نبوت پر بھی ہوتی ہے انسانوں کے حقوق پر بھی بات ہوتی ہے اور جو ظالم حکمران ہیں تاغوت اس کے خلاف بھی بات ہوتی ہے اور گویا کہ یہ عزداری یہ سجد شہدہ ہے جو کہ اسلام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ذکر امام حسین تو امام حسین جو وارد سے انبیاء ہیں اور ان میں جو صفات پہنکتن پاک کی تمام بنحوی اتم موجود وہ حدیث جس کو عام طور پر بیان کیا جاتا میں نے بھی ابتداء میں بیان اس کو شرف حاصل کیا کہ میں اس کو پڑھوں اگرچہ اس کی وضاحت علماء بیان فرماتے رہتے ہیں اور معزز مسلمان جتنے بھی ہیں وہ اس کی وضاحت سے ایک عطا کاغا ہیں اور مسلم حدیث ایسے کوئی انکار بھی نہیں کرتا تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ الحسین ومینی وانامن الحسین الحسین ومینی وانامن الحسین الحسین ومینی حسین مجھ سے اور یہ تو سیدھی سی بات ہے سادہ سی اس پر تو کوئی دکت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر بیٹا جو ہے اپنے باپ سے ہوتا ہے ہر بیٹا اپنے نانا اور دادا چونکہ انہیں کے وجود کا تسلسل ہوتا ہے تو یہ بات تو ٹھیک کہ حسین مجھ سے لیکن جو اگلی بات ہے اور میں حسین سے ہوں یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جسمانی سے زیادہ معنوی کی بات ہے یعنی جسمانی میں دیکھا جائے تو ظاہرہ باپ اور نانا اور دادا انہی کے وجود کا تسلسل ہے ان کی حوید بھی بچے گی اور پھر رسالت بھی بچے گی امامت بھی بچے گی اور جو فقی حکام میں وہ بھی بچیں گے تو جب امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دے کر یہ دین بچایا تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے ذکر کو بچا لیا تو اللہ تبارک تعالی نے جو وعدہ کیا ہوا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو لہذا امام حسین علیہ السلام نے ہر چیز قربان کر کے اللہ کے ذکر کو بلند کیا دین کو بلند کیا اور اپنے نانا کے دین کو بچا لیا ویسے جب ہم کہتے نانا کا دین کو تو چونکہ شریعت اسلام ہی لے کے ہیں وائلہ دین جو ہے امام حسین کا بھی دین ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے دین کی بقا حسین کی وجہ سے ہے گویا کہ میری بقا حسین کی وجہ سے ہے تو لہذا میں حسین سے ہوں اور پہلا جملہ جو الحسین منی ہے اس پہ بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ تو اس کا وہی ترجمہ جو آپ نے فرما کہ سادہ سا کے ہر بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی وجہ سے ہوتا ہے تو چونکہ سید شہدہ جو ہے پیغمبر گرامی تو اس وجہ سے الحسین منی لیکن بعض علماء یہ کہتے کہ الحسین منی کا بھی مجھ سے ہے مطلب یہ کہ میری ان تمام صفات کا حامل اور میری اس شخصیت کا پرتو جو ہے یہ مطلب بھی اس سے اخذ ہے تو باپ کہتے آخر بیٹا کس کا ہے یہ واقعی میرا نام روشن کرے تو نسول پاک یہ فرما رہے ہیں وہ مجھ سے ہے تو گویا مجھے دیکھنا ہے آپ نے میرے صفات کو دیکھنا میرے حسن جمال کو دیکھنا اور ایسے تاریخ بھی کہتی ہے کہ امام حسین علیہ سلام دونوں رسول پاک کی تصویر تھے بلکہ تقسیم کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آدھے حصہ سرکار امام حسن مجھ تبا اور آدھا حصہ سید شہد یعنی دونوں کو جمع کیا جائے تو صفات رسول مکمل جو ہیں وہ دونوں بھائیوں میں جو ہے وہ نظر آتی اگرچہ جدہ جدہ بھی یہ اپنے نانے کی شخصیت کا پرتو میں ایک چیز اور ارز کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سید شہدہ کی زندگی 61 حجری یا آپ سمجھئے کہ رجب 28 رجب 60 حجری سے پہلے سید شہدہ کی زندگی جو ہے اس میں سے ایک دور پیغمبر گرامی کے زیر تر بچپنا جو ہے پھر اپنے بابا کے ساتھ پھر حضرت امام حسن مجتبہ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی اگر روشنی ڈالیں کہ وہ کتنی دیر تھی کہ جو پیغمبر گرامی کے ساتھ آپ رہے پھر اپنے بابا کے ساتھ رہے پھر آپ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یعنی ان کی امامت میں رہے تو اس دور میں سید شہدہ جو ہیں ان کا اپنا کردار کیا رہا اور بزرگوں کا رویہ اور بزرگوں کی شفقت جو ہے وہ سید شہدہ کے ساتھ کیسی رہے امام حسین نے جس ماحول میں تربیہ پائی ہے وہ اسمت و طہارت کا ماحول ہے مطلب خود معصوم ہے وہ تو پہلے بات لیکن جو ماحول ملا وہ بھی تو یہ تو گھر کے ماحول کی بات ہے لیکن جو گھر سے باہر کا بھی جو ماحول ملا ہے وہ بھی مثالی ہے اس لیے کہ مولا حسین علیہ السلام جب دنیا تشریف لائے ہیں تو اس وقت آپ کے نانا جان جو آخری نبی بھی تھے ان کی حکومت بھی قائم ہو چکی یعنی مدینے میں حکومت اسلامی کی بنیاد آپ ڈال چکے تھے تو آپ چار حجری میں پیدا ہوگئے تین شبار چار حجری تو آپ خود فرماتے ہیں امام حسین اپنی شورہ آفاق دعا ہے دعا عرفہ اس میں کہتے ہیں اے خدا تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے کافروں کے دور حکومت میں دنیا میں نہیں بیجا بلکہ مجھے حکومت اسلامی کے دور میں بھیجا کہ جس میں میرے لئے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہدایت آگئی تھی تو یعنی خود حکومت اسلامی اتنی بڑی دورت ہوتی ہے کہ فرما رہے ہیں کہ میرے نانا جان آخری نبی اور ان کی حکومت قائم ہوئی تھی اسلامی اور میں اس دور میں پیدا ہوئے ہیں تو امام حسین ہے اٹھائی سفر گیارہ ہجری اور آپ پیدا ہوئے ہیں چار ہجری میں تو وہ چند مہینے کے دیکھا جائے صاحب تو یہ چھے سال اور ساتھوے سال میں امام حسین اسلام تھے اور آپ نے رسول پاک کی مقدس اگوش میں پرورش پائی ہے اور نانا جان کا دور دیکھا ہے کہ کبھی اور زبان پاک نے آپ کو اپنی زبان چسائی اور پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس طرح رسول پاک حسن اور حسین کو کبھی اپنے کاندوں پر سوار کرتے ہیں کبھی عید کا دن آتا ہے تو عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں بچوں کو اپنے کاندوں پر سوار کیا اور آپ دیکھیں رسول پاک آخری نبی اور حکومت اسلامی کے سربراہ اور ان سے بڑھ کر تو کائنات کوئی وجود ہی نہیں تو وہ بھی اس انداز میں آتے تھے کہ بچوں کو اپنے کاندوں پر اٹھایا ہوتا تھا اور بعض صحابہ بڑھ کہتے بھی تھے کہ بھی ہم اٹھا لیتے ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھایا ہوتا تھا اور پھر کئی ایسی جگہ روایتیں بھی ملتی ہیں تو جس میں کہا گیا بچوں کی طرف مخاطب ہو کر کہ خوشہ بحال آپ پر کتنے خوش نصیب ہیں آپ کے آپ جو ہے ایسی سوائی میری نعم مرکب کے رسول پاک جیسی تو آپ نے سواری ہے یہ تو جو اس پر سوار ہیں انہی کوئی زیبہ ہے کہ وہ رسول پاک کے دوش مبارک پر سوار ہو یا حسین جو رسول پاک کے کاندوں پر سوار ہوئے یا ان کے والد گرامی وہ خانہ کعبہ میں توڑنے کے لئے اگرچہ رسول پاک پاس حضرت علی بھی سال کے امام حسین تھے جب ان کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زارہ سر سے اٹھ گیا اور آپ نے پھر امام علی علی سلام جو کہ آپ کے والدہ گرامی ہیں اور چالیس ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت چالیس میں سے چار ہجری چار نکال دیں تو باقی تقریبا یہ بن جائے گا تو چھتی سال کرسا اپنے والدہ گرامی کے ساتھ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خلافت شروع ہوئی اور چھ مہینے کے بعد وہ پھر معویہ کے ساتھ سرہ ہو گئی اور وہ اسی کو حکومت دے دی گئی تو دس سال تک آپ امام حسن علیہ السلام اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہے ہیں ان کی سالی سال کی عمر میں تقریبا امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا زیر دے کے اور اس کے بعد پھر تقریبا جو آپ کا دور ہے یعنی دس سالہ آپ کی محمد کا دور ہے اور اس کے بعد جب ساٹھ ہجری میں معویہ جب دنیو سے گیا تو اس کی جگہ پہ یزید پلید آ گیا اس نے پھر بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے بیعث انکار کیا اور قیام کیا تو اکسٹھ ہجری میں آپ کی چہادت ہوئی ہے تو آپ کی عمر مبارک ستاون برس کی پیفٹی سیمن ایئر اسی میں جو بات میں جس کی طرف متوجہ ہونا چاہ رہا ہوں یا مطلب اس کی وضاحت جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ سید شہدہ نے پیغمبر گرامی کے ساتھ اپنے بابا کے ساتھ پھر سرکار حضرت امام حسن کے ساتھ زندگی گزاری اور جب سید شہدہ کا یہ دور آتا ہے سرکار حضرت امام حسن کا وہ دور اور پھر آپ کی امامت کا علیدہ سے دور جس میں واقعہ کربلا ہوا پہلے بھی کچھ واقعات جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ملتے ہیں مثلا فرض کریں کہ سرکار حضرت بچپن میں حضرت امام حسین علیہ السلام گئے مسجد نبوی میں اور دیکھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ ممبر پہ بیٹھے ہیں تو آپ نے جا کے کہا کہ انزل ان ممبر ابی کہ آپ میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر جائیے تو مطلب روایت کے لفظ یہ ہیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ نیچے تشیف لائے اور نیچے تشیف لائے انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کو کہا کہ یقیناً یہ بات درست ہے کہ یہ آپ ہی کے باپ کا ممبر ہے یہ میرے باپ کا ممبر نہیں ہے مطلب اس بات کی تصدیق جو ہے وہ حضرت عمر نے بھی کی اور پھر یہ کہ مطلب جب امیر شام کے ساتھ مسالت ہوئی حضرت امام حسن مجتبع علیہ السلام کی اور اس کے بعد امیر شام مدینہ آیا اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کی امام حسن بھی بیٹھے تھے امام حسین بھی بیٹھے تھے تو امام حسین نے اٹھ کے اس کا جواب دینا چاہا تو حضرت امام حسن نے روک کے آپ کو خود سے جواب دیا اس طرح کی کچھ واقعات جو ہیں ان کو ملا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت امام حسن جو ہیں وہ اصولی طور پر سلوجو تھے اور حضرت امام حسین چیز جو ہے وہ شامل تھی جبکہ حضرت امام حسن مجتبہ جو ہیں وہ جو ہیں وہ سلوجو تھے کیا دونوں آئمہ کی صیرت میں کوئی ایسا فرق تھا یا حالات کا تقاضی ہر دور میں مختلف تھا آپ نے تقریبا جواب دے ہی دیا ایسا کہ معصوم جو ہے وہ اللہ تبار تعالیٰ کے رسول اور جو ان کو علم ہوتا ہے اس کے مطابق کی عمل کرتے ہیں لہذا اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا سارے معصوم شجاہ ہیں بہادر ہیں اور کریم ہیں ہر وہ صفات جو امامت کی ضروری ہے ان میں پائی جاتی ہے تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ دونوں ہی شجاہ ہیں یہ جو لقب قرار دیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام حالانکہ خود رسول پاک نے فرمایا تھا کاما اقاد یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں چاہے وہ سلو کر کے بیٹھ جائے کوئی میرا بیٹا ان میں سے یا جو قیام کرے یعنی نظر نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک بیٹا جو ہے وہ کھڑا ہوگا قیام کرے گا اور ایک جو ہے وہ سلوہ کرے گا اور اس میں ہمارے ہاں کیونکہ ہم تو امامت کے قائل ہیں اور اس چیز کے بھی قائل ہیں کہ آئمہ کے لیے جو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جو کتاب علی یا جو اسرار ہیں امامت ہیں ان میں سے یہ بھی ہوتا ہے ہر امام کے لیے ایک چیز اس میں لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کام انجام دینا ہے تو اگر امام حسین امام حسین کی جگہ پر ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا ہے اور اسی طرح اگر امام حسین امام حسین کی جگہ پر ہوتے تو قیام کرتے تو لہٰذا یہ جو بھی وقت کا تقاضہ ہوتا ہے حالات ہوتے ہیں جس طرح کے چونکہ اصل مقصد ہے اسلام کی حفاظت کرنا اور اسلام کو آگے لے جانا تو مولا علی علیہ السلام نے پچیس سال صبر کیا تو انہوں نے اسلام کی خاطر امام حسین نے سلو کر کے اتنی بڑی حکومت اسلامی جو ہے وہ اس کو ٹھوکر مار دی اور اسلام کیلئے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے تو اسلام کیلئے تو لہٰذا اصل مقصد تو اسلام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کا علوہ اور برطری ہے وہ اگر معصول امام کو قید ہونا پڑے یا سلوہ کرنی پڑے یا جہاد کرنا پڑے یا اس کو پیغام پہنچانا پڑے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا تو لہٰذا یہ مختلف امام دیکھتے ہیں بارہ اماموں کا رول جو ہے وہ تاریخ میں مختلف نظر آتا ہے لیکن یہ حالات کے تقاضی کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ امام خود چاہیں کہ ابھی وقت جہاد ہے تو وہ بیٹھ چاہیں یا اگر ابھی وقت ہے کہ مسلمانوں کے نظریات کو اور ان کی جو اسلام فہمی ہے قرآن فہمی ہے دین فہمی ہے اس کا بھی وہ میار نہیں ہے پہلے اس کو جاگر کیا جائے مزید تو لہٰذا یہ امام جو ہے اپنے علم امامت کے اعتبار سے اقدام کرتے ہیں وہ کچھ جذبات اور احساسات نہیں ہوتے تو لہٰذا یہ کہنا کہ امام حسن جو ہے نعوذ باللہ وہ شجاع نہیں تھے اور امام حسین ان سے بڑے شجاع تھے ایسی بات نہیں ہے بلکہ دونوں جو آئمہ ہیں امام ہیں ان میں وہ صفات تمام ایک بات اور جو میں ارس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سرکار حضرت امام حسن مجتبہ امیر شام کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جب سرکار امام حسن نے مسالت کی تو جو مسالت کی شرائط تھی وہ شرائط تو پہلے دن ہی جب اس نے تقریر کی معاویہ بن ابی سفیان نے تو اس نے کہا کہ میں تمہاری نمازوں روزوں اور ان کے لیے میں نے یہ مسالت نہیں کی کوفہ کے لوگوں کو کہا میں تو چاہتا ہوں یہ تو تم پہلے بھی پڑھتے تھے اب بھی پڑھتے رہو گا میں جو ہے وہ تو اس کام کے لیے حکوم اور جتنی شرائط حسن نے کہیں ہیں وہ میرے پاؤں کے نیچے ہیں یعنی پہلے دن سے ہی اس نے شرائط کو تو جو ہے وہ اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا اور اس کی کوئی ایسیت نہیں تھی لیکن چونکہ یہ خاندان جو ہے وہ ایک اصول وضع کرتا تھا سرکار امام حسن علیہ السلام نے جو معاہدہ کیا وہ آخری زندگی تک آخری دن تک اس معاہدے پہ قائم رہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے امام حسن کے کیے ہوئے معاہدے کی کبھی مخالفت کی جیسے کہ پہلی بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ بھی اسی وقت معاہدہ کیا اور اسی وقت ہی توڑ دیا نہیں ایسا نہیں ہوا کیونکہ معاہدہ کیا گیا لکھا گیا پھر وہ دورے پہ آیا ہے وہ یعنی معاہدہ آیا ہے کوفے میں پھر کوفے کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یہ ڈیکٹ امام حسین حسین سے تو نہیں ہیں کوفے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے میں نے اس لیے یہ سارا کام نہیں کیا تم پر چڑھائی ایس حلق کہ تم نماز پڑھو یہ تو تم کامکاری رہے ہو لہٰذا میں نے اس لیے یہ کام کیا کہ تم پر حکومت کروں تو جس طرح سے وہ روب دب دبا اس نے ڈالا ہے تو رہ گی بات کہ امام حسین نے مخالفت نہیں کی امام حسین اسلام کے خط ملتے ہیں تاریخوں میں جو آپ نے معاویہ کے جو برے کام تھے اس پر آپ نے خط لکھا بلکہ جب اس نے امام یعنی یزید کو بنایا ہے خلیفہ مسلمانوں کے لیے امیر بنایا تو آپ نے خط لکھا امیر شام کے نام اور مضمت امیز خط ہے یہ تو اس میں آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے بے گناہ افراد کو تم قتل کرتے ہو اور یزید کی تم نے ولی اہدی قرار دی ہے اور آپ نے فرمایا کہ تو نے ایک ایسے شرابی اور ساگباز بیٹے کو مسلمانوں کا حکمران نامزد کر دی ہے تو نے امانت میں خیانت کی ہے اور امت مسلمان کو تو نے بدبخت کر دیا ہے تو نے دین خدا میں نصیت اور خیرخائی کو قبول نہیں کیا ہے جلد ہی توبہ استغفار کی فرصت تجھ سے ختم ہو جائے گی اور تیرا نامہ عمال بند ہو جائے گا اور تجھے ان سب عمال کی جواب دے ہی کرنا ہوگی تو لہٰذا دو ترے تین خط ہیں جو امام نے لکھے ہیں اور اسی طرح وہ حجر بن عدائی کے قتل پر یعنی متوجہ تو امام حسین نے کیا لیکن مسلح جدو جہد کا اقدام نہیں کیا لیکن جو معاہدہ امام حسن نے کیا تھا اس معاہدے پہ سرکار بھی معاویہ کی موت تک قائم رہے یعنی اس کی اس معاہدے میں یہ تھا نا کہ معاویہ کسی کو خلیفہ نامزل نہیں کرے گا اور یہ حکومت امام حسن علیہ السلام کی طرف پڑھٹے گی اگر امام حسن کے لیے کوئی حاصل پیش آئے جائے یا دنیا سے چلے جائیں فات پا جائیں تو یہ حکومت امام حسین علیہ السلام کو ملے گی تو لہٰذا چونکہ معاہدہ یہ قرار پایا تھا آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی کوئی بات کر کے کہ اس کو بہان نہ ملے لیکن اس نے پھر بھی بہرحال معاہدہ عمل نہیں کیا امام حسن کو زہر دے کے شہید کرا دیا اور یزید کو بنا دیا تو اس طرح پھر یعنی میں یہ کہنا چاہتا تھا حسن کے بعد اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں یعنی اگر آپ یعنی یہ جو لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ جی وہ صلح پسند تھے تو امام حسین نے بھی تو دس سال گزارے ہیں دس سال دس سال دس سال گزارے ہیں لیکن جب احتجاج کرتے تھے خط لکھتے تھے وہ کرتے تھے احتجاج اور آپ نے حج کے موقع پر بھی لوگوں کو کٹھا کیا اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ تقریباً آزار کے قریب لوگوں کو بڑے خیموں میں کٹھا کیا اور وہاں پر آپ نے خطاب کیا یہ معاویہ کے دور میں لیکن چونکہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ قیام امام حسین کا جو مقصد ہے وہ معاویہ کے زمانے میں پورا نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ اس نے ایک اسلامی چہرہ جو ہے بنا رکھا تھا اسلام کی نقاب ہوڑی ہوئی تھی اور وہ جس کو کہتے ہیں نا بڑا آج کے زمانے میں بڑا سیاستدان قسم کا آدمی تھا اور جو کوئی دو سو دادری کو کسی سے کنٹرول کرتا تھا کسی کو پیسے دیتا تھا کسی کو دھمکی لگاتا تھا کسی پر عملہ کرتا تھا کہنے کا مطلب یہ کہ سرکار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے کردار میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں تھا حالات و واقعات تھے جو معاہد امام حسن نے کیے امام حسین بھی اس میں قائم رہے چونکہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد